تو اتنا در اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشیک العمم ام تداعا علیکم کما تداعا الاغلت الہ مطعمیہا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کفار غیر مسلم اقوام تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا دسترخان پر ٹوٹ پڑتا ہر طرف مار تمہارے اوپر ہر طرف زلت ہی زلت ہر جگہ تمہارے ساتھ ظلم جیسا بھوکا ایک کھانے کے دسترخان پر بیٹ گیا کیا ہوگا آپ کیا ہیں ایک بھوکے کے سامنے پورا دسترخان جمع دو اس کے بعد اس کو اکیلا چھوڑ دو کیا کیا نہیں کرے گا یہاں سے ایک بھوٹی وہاں سے ایک بھوٹی یہ کھاؤ یہ کھاؤ بھوکا ہے نا جی بھوکے بھیڑیوں کو کیا بکریوں میں چھوڑ دو تو کیا نہیں کرے گا ہو کتنی بکریوں کو زخمی کر جائے گا بے آئی نہیں اسی طرح علیہ کے رسول نے فرمایا تم بکری کی حالت میں ہوگے تم بکری کی حالت میں ہوگے اور غیر مسلم اقوان بیڑی کے حالت میں ہوں گے تم ہی ہر طرف سے مار ہر طرف سے تم ہی کیا ہے نیست و نعبود ہر طرف سے اچھک لے جائیں گے لوگ تم ہی تمہارے اوپر ایسے احوال آ جائیں گے کہ ہر جگہ مار پڑ رہی ہوگی پوچھا صحابہ نے اَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِلَّا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے ہمیں کیا گاجر ملی کی طرح کاتیں گے ہمارے اوپر زمن کریں گے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے بہت قلیل بہت کم تعداد میں ہو جائیں گے آج جو ہیں اس سے بھی کم میں فرمایا کہ نہیں بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٍ اس وقت تو تم بہت سیادہ ہوگے بہت سیادہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج کی یہاں کی خالی محلے کی آبادی پورے مدینے کی آبادی سے بڑھ کے ہیں آج کل مدینے کی آبادی غزوِ خندق کے وقت تی نظار کل مدینے کی آبادی جبکہ ہمارے اس ایک محلے کی آبادی لکھوں میں ہوگی اسی لئے اللہ کی رسول نے فرمایا بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٍ اس وقت تو تم بہت سیادہ ہوگے لیکن تمہاری حیثیت دنیا میں کچھ نہیں ہوگی انتم غصاء ان کا غصائی سائل جس طرح کیا ہے پانی کے بھاو میں سیلاب میں کچھرا آتا ہے کوڑا کرکٹ آ جاتا ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور سیلاب بہا لے جاتا ہے اسی طرح تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہوگی تم صرف جھاٹ کے مانند ہوگی آپ کبھی سمندر کو دیکھیں سمندر میں جب موج آتی ہے تو ہر طرف جھاٹ ہی جاگ ہوتی ہے پورا سمندر سفید رہتا ہے لیکن وہ لوٹ ختم ہوتی ہے وہ موج ختم ہوتی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے آپ پانی میں کیا ہے تھوڑا سا صرف دال دیں پھر اس کو آج سے ہلائیں تو دیکھئے کہ بارٹی میں پورا کا پورا کف ہی کف ہوگا چھاگ ہی چھاگ ہوگا لیکن اس چھاگ کو آپ اپنے ہاتھ سے اٹھائیں اس کی ایک گرام بھی قیمت نہیں ہوگی ایک گرام بھی وزن نہیں ہوگا ایسے ہی تم ہزاروں لاکھوں کے ہوگے دنیا میں لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری کوئی قیمت نہیں ہوگی تمہاری کوئی قیمت نہیں ہوگی تمہاری کوئی عزت نہیں ہوگی تمہارے لیے کوئی مقام نہیں ہوگا میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ امریکہ کا کوئی کتہ مرتا ہے تو عدالتیں قائم ہو کے پوچھتی ہیں کہ کیوں مرا اور ہمارے گھروں برما میں اور اسی طرح کیا ہیں شام میں فلسطین میں بلڈوزر کے بلڈوزر ہمارے گھروں پر چلا دی جائیں تو پورے دنیا کے اندر کوئی ایک نہیں ہے جو پوچھے کہ آخر ان کا جرم کیا تھا کہ گھر کے گھر مصمار کر دی گئے یہ حالت زلیل ہونے کی اس حد تک اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ حالت تم پر ہو کر رہے گی اور تم کسیر تعداد میں ہوگے تو فرمایا اللہ کے رسول آخر یہ سب ہوگا تو کیسے ہوگا مسلمان ہوتے ہوئے کنڈیشن کیوں ہوگی فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری داخل ہو جائے گی جس کا نام وہن ہوگا پوچھا گیا ملوان یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موث سے نفرت موث کا ڈر موت مر جائیں گے مر جائیں گے جماؤ جماؤ کماؤ کماؤ موت کا تھوڑا سا ایک جھڑکہ بھی لگ جائے نا آئی سی ایو کے لیے بدبخت ایک دن کا پچیس ہزار کے رائے دینے کو تیار ہو جاتا خالی ایک اٹیک ایک اٹیک تھوڑا سا درد آیا اور داکٹر نے بتا دیا کہ تمہیں کیا ہے اٹیک آیا ہے فوراں ایڈمیٹ ہو جاؤ مندہ مرتا کیا نہ کرتا کتنے ہزار ابھی پچاس ہزار کیا ہے پہلے بنو اس کے بعد دو تین لاکھ کا انجیو پلاس کا کیا خرچہ آئے گا سب کرتا ہوں وہی آپ ایک مسجد کے لیے ایک اللہ کے کام کے لیے ایک اللہ کے دین کے کام کے لیے پوچھو بڑے سے بڑا پیسے والا نہیں نا بھائی میں مشکل میں ہوں نا پورے تجارہ نا سب مند پڑیں اپنے بھو تو معلومیت مولی صاحب تب اٹیک آیا نا پچاس پچاس ہزار نکلے نا وہ کہاں سے نکلے ایک اٹیک آتے ہی پورے خزانے کھل گئے لاکھوں خرچہ کر دیا اور آئی سی ایو کی ایک زندگی بچانے کے لیے اپولو وغیرہ میں تو کیا ہے بچیس ہزار سے بھی زیادہ ہے پرڈے خالی کرایا اس کے علاوہ ڈاکٹر چارجز یہ سب کیوں موت اللہ پوچھتا ہے بچ جاؤ گے جب آئے گا جب آتا ہے یہ وقت تو یاد رکھو پھر کوئی کام نہیں دیتا تم پکارتے رہ جاتے کوئی ہے اسپیشلیسٹ کوئی ہے ہارٹ کو ڈاکٹر ڈاکٹر تک پہنچے تو نہ کچھ کرے گا ہیمیلنس میں چلی گئی میت ہو گا ہے مسئلہ خطہ تم بچا سکتے ہو اللہ اذا بلغت تراغی کوئی ہے جھاڑ پھونٹ کرنے والا کوئی ہے رقیہ پڑھنے والا پکارتے ہیں آخری وقت میں نہیں موسیقی